نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہیں کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ کولم نگار ہے ایس اے زاہد اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو لیبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org قومی انتخابات کے انعقاد میں دو دن رہ گئے ہیں الیکشن کی گہمہ گہمی آخری ہفتے میں داخل ہو چکی ہے مگر ان انتخابات میں عوام کی وہ دلچسپی نظر نہیں آ رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی یہ بہت اہم اور سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہے اس بار عوام میں ادم دلچسپی اور بیزاری کا رجحان کیوں غالب ہے اس بار مسلم لیگ نون اگرچہ بڑے جلسے کرنے میں سرے فہرست ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام اس جماعت کو کامیاب کرانے میں بھی تن مند سے دلچسپی رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام سیاستدانوں سے مایوس ہو چکے ہیں اور معاشی مشکلات کی وجہ سے عام آدمی کے لیے اہم ترین مسئلہ دو وقت کی روٹی کا ہے عوام کو معاشی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے ذمہ دار یہی جمہوریت کے دعوے دار سیاستدان ہیں جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح قربان کرتے ہیں اب تک انتخابی جلسوں میں تکاریر اور اخباری بیانات کو دیکھیں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس ملکی مسائل بلخصوص معیشت کی بہتری مہنگائی اور غربت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ بے روزگاری سے نجات کا کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں ہے جو عوام کے سامنے پیش کر سکیں کوئی موٹر ویز اور میٹروز کے حوالے دیتے ہیں کوئی گھر بنا کر دینے اور بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے حوالے دیتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ بڑسر اقتدار آ کر وہ غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری کو ختم کر دیں گے تین سو یونٹ تک بجلی مفت دی جائے گی اور یہاں تک کہ ماضی کی قیمتیں بحال اور مکرر کی جائیں گی یہ سب کتنی غیر منطقی باتیں ہیں جو کسی بھی طرح قابل عمل نہیں ہیں ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہوگا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ایسے سوالات کون سوچتا اور پوچھتا ہے عوام بیچارے تو اتنے سادہ ہیں کہ ہر بات پر جب اسٹیج پر کھڑا شخص تالیاں بجانا شروع کرتا ہے تو جلسے کے شرقہ کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ تالیاں بجائیں مکرر نے کیا غیر منطقی بات کی ہے یا مخالف کا مزاک اڑایا ہے اس کا شرقہ کو پتا ہی نہیں ہوتا کوئی ان لیڈران سے یہ بھی پوچھے کہ ملک شدید معاشی مشکل میں ہے آپ لوگوں نے کتنا ذاتی پیسہ لا کر پاکستان کی بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی ساری دولت ملک سے باہر اور سیاست و حکومت ملک کے اندر ہر جمہوری حکومت کا انحصار ملکی پیداوار بڑھانے کے بجائے غیر ملکی کرزوں پر ہی رہا ہے جو ان کے لیے آسان طریقہ ہے اور ادائیگی تو عوام کو کرنی ہوتی ہے ان کو کیا؟ کوئی مسلم لیگ نون سے پوچھے کہ تین بار اقتدار میں آنے کے باوجود ان کا کون سا ایسا کارنامہ ہے جس سے ملک و قوم کو کوئی ترقی اور خوشحالی ملی ہو ان کے پاس گھوم پھر کر موٹر ویز اور میٹرو کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ منصوبے بھی کرزوں کے پیسوں سے بنے ہیں جن کی ادائیگی بھی عوام ہی کرتے ہیں یعنی عوام کی جوتی عوام کے سر پی ڈی ایم حکومت کے دور میں اہم عہدے اسی جماعت کے پاس تھے ملک کو دیوالیہ ہونے کے نام پر انہی لوگوں نے عوام کو دیوالیہ بنا دیا ہے اب جو بھی حکومت آئے گی اس کو اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کرنا پڑے گا کیونکہ مہنگا ترین معاہدہ اس سال مارچ میں ختم ہو جائے گا اور نیا معاہدہ آئی ایم ایف کی نئی شرائط کے مطابق کرنا ہوگا تو بتائیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے سابق پی ٹی آئی حکومت کے بارے میں یہ کہنا بلکل غلط ہے کہ اس نے ملک و قوم کو کچھ نہیں دیا حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس ملک میں وہ کچھ کیا اور وہ تبدیلیاں لے آئی جو پہلے کوئی کر سکا نہ شاید آئندہ کوئی کر سکے گا سابق پی ٹی آئی حکومت نے ملکی سیاست معاشرت اور سماجی معاملات کو یکسر تبدیل کر دیا حتیٰ کہ ملکی معیشت کو بھی تبدیل کیا مثلاً اس حکومت نے نوجوانوں کی ایسی گمرہ کن ذہن سازی کی کہ وہ احترام اور اخلاقیات کو ہی بھول گئے پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت نے نوجوانوں کو تشدد پر ایسا راغب کیا کہ وہ اب یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ان کے کس اقدام سے ملک کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے نو مئی کے مضموم واقعات کے بعد حالیہ الیکشن مہم کے دوران کراچی کے واقعات تازہ ترین مثالیں ہیں آٹھ فروری اور اس کے بعد کیا حالات ہوں گے یہ کوئی نہیں جانتا ملکی معیشت کو برباد کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدہ اور اس کو توڑنا شاید کسی اور نے پہلے کیا ہو آج اگر یہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود بھی کوئی اس جماعت کا حمایتی نظر آتا ہے تو وہ خود اس کی وجہ نہیں جانتا ہماری مراد عام لوگوں سے ہے بلکہ وہ حمایت اس ذہن سازی کا اثر ہے جو اس کی کی گئی ہے اس لیے اس کو بلا وجہ حمایتی ہی کہا جا سکتا ہے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو اس جماعت کے ریکارڈ پر ملکی ترقی اور عوام کی خوشحالی کا کوئی کارنامہ نہیں ہے سندھ میں پندرہ سال حکومت کرنے کے باوجود کراچی جیسے کاروباری حب کا حال سب کے سامنے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اندرونے سندھ کا کیا حال ہوگا وہاں آج بھی غریب غریب تر ہے مواصلات سہت اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی مراکت سہت میں نہ ڈاکٹر نہ عدویات اور سکولوں میں زمیداروں کے مویشی بندے ہوئے ہیں پورے ملک میں غربت کے اندھیرے ہیں مہنگائی کا طوفان ہے کیا اس صورت حال کے باوجود بھی عام آدمی جو اصل متاثرہ ہے الیکشن میں دلچسپی لے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی